اگر ڈیویر نے بھی اسے سار ایمار کا ایکجام بہت نزدیک ہے جتنی زیادہ سے زیادہ ویڈیوز ہو سکتی ہیں میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا اسے سار ایمار ایکجام کے لئے اس ویڈیو میں کریں گے فیجکس کے سو ایمپورٹن کوشن اسے سار میں بھی آلماست ستر پرشنٹ فیجکس ہے اگر ایمار کا سلیویس دیکھیں تو لگ بگ نائنٹی پرشنٹ جو سلیویس ہے اس میں سارے چپٹس آپ کے فیجکس ہی دیا ہوئے جتنا زیادہ زیادہ ہو سکتا ہے میں آپ کو فیجکس ہی کرواتا ہوں دیکھیں ٹوٹل سو کوشن رہے گا اس ویڈیو میں جو لینگویج ہے وہ کیول ہندی رہے گا آج کے اس ویڈیو میں نائنٹی پلس سب ہی کا ٹارگیٹ ہونا چاہیے آپ کی تیاری کیسی چل لئی کیسے سکشن میں کیا دکت ہے کیسا سکور آرہا ہے موک ٹیسٹ میں یہ سب چیزیں آپ مجھے کمنڈ باکس میں بتایا کریے میں پوچھو یا نہ پوچھو پھر بھی سیئر کیا کریے فیجکس میں دو سے تین نمبر آپ کے اسی ویڈیو سے آپ کے کمپلیٹ ہو جائیں گے ایک جام میں دو سے تین کوشن آپ کو اسی ویڈیو سے دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ سو کافی زیادہ امپورٹن کوشن ہے اچھا ٹارگیٹ سب ہی کے لئے نائنٹی پلس کا ہے نائنٹی پلس سب ہی کو دیکھیں یہ سو کشن کا ویڈیو ٹیسٹ ہے اگر نائنٹی پلس نہیں سہی ہوتے ہیں تو بھی کوئی دکھت نہیں آپ پورا ویڈیو دیکھیں اس کے بعد اس کا ایک اور ٹیسٹ ہوگا جو کی اپنے ٹیلی گرام پہ ہوگا وہاں پہ ٹیسٹ لگائیے اپ ٹیلی گرام کو لنک دسکپشن پہ یا پھر ٹیلی گرام پہ سرچ کریے اپنا ٹیلی گرام چینل آ جائے گا جوائن کر لیجے وہاں پہ رات نو بجے ہم ان کا کوئیز کروا دیں گے تو سارے رٹ جائیں گے چلے پھر شروع کرتے ہیں پورے سو کے سو کوشن کریں گے اسی ویڈیو میں چلیے فرسٹ کوشن دیکھیں آپ کے سکرین کے شامنے ہیں منوس کو دھنی کمپن کی انبھوٹی کس آورتی شیمہ میں ہوتی ہے آپشن نہیں پڑھوں گا ڈائریکٹ میں آنسر آپ کو بتاؤں گا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈ ہوگا منوس کو دھنی کمپن کی جو انبھوٹی ہے بیس ہرٹ سے لے کے بیس ہجار ہرٹ کی آورتی شیمہ میں ہوتی ہے کوشن ہے کالے بستروں کے مقابلے سویت ورست سیتل کیوں ہوتے ہیں بتائیے آپشن پڑھئے دیکھیں کالے بستروں کے مقابلے سویت ورست سیتل اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ سویت ورستروں کے پاس جو بھی پرکاس پہنچتا ہے وہ اسے پراورتت کرتے ہیں بی نمبر آئیٹ آنسر ہوگا بھوشما کے پرکاس کے اچھے اوسوسک ہوتے ہیں رائٹ نیس کوشن دیکھیں کوشن ہے نیم لکھت میں سے کون سروتم ودوچالک ہے پھر ان میں سے کون سا سروتم ودوچالک ہے بتائیے آئیٹ آنسر آپشن نمبر ڈی ہوگا چاندی جو ہے آپ کا سروتم ودوچالک ہے پھر بھی ہم الومینیوم کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ایسا ہے اس لیے کیونکہ چاندی کے پیچھا الومینیوم بہت زیادہ سستی ہے کوشن ہے پرمانڈ کے نابق میں ہوتے ہیں تو آپشن دیکھیں جواب دیجئے پرمانڈ کے نابق میں پروٹون وہ نیوٹرون ہوتے ہیں تو آپشن نمبر ایس کوشن کا رائٹ آنسر ہوگا دیکھیں یہ پرمانڈ کو نابق ہے نیوٹرون اور پروٹون ہوتے ہیں جو الیکٹرون ہوتا ہے جب کا باہر ہی کچھا میں چکر لگاتا ہے کوشن ہے پائرومیٹر یہ کس کے محاپن میں پریوب کیا جاتا ہے ٹک کریے رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہو جائے گا پائرومیٹر اچھتاپ کے لئے پریوب کیا جاتا ہے کوشن ہے پرکاس ورس کا ماترک ہے بتائیے دیکھیں دوری کا ماترک ہے پرکاس ورس پرکاس ورس کا ماترک ہے اس کا مطلب ہے پرکاس ورس کس کا ماترک ہے دوری کا سی نمبر رائٹ آنسر دیکھیں کوشن ہے ایک تالاب کے تل پر رکھا ہوا ایک پتھر اچھ بندو پر رکھا ہوا پرتیت ہوتا ہے جہاں یہ واسطہوں میں ہے کس کے قارن آپشن پر یہ بتائیے ایک تالاب ہے اس کے تل پر رکھا ہوا ایک پتھر ہے وہ تھوڑا سا اچھ بندو پر دکھائی پڑتا ہے اور یہ ہوتا ہے آپ کے پرکاس کے اپوورتن کے قارن آپشن نمبر دیس کوشن کا رائٹ آنسر ہوگا کوشن ہے پرتیاورتی دھارہ کو دشت دھارہ میں کس کے دورہ بدلا جاتا ہے اب یہی کوشن دیکھ لیجئے کہتا ہے امپورٹنٹ ہے کافی بار ایک جام میں آتا ہے تو پرتیاورتی دھارہ مطلب alternate current اسی current کو ڈی سی میں بدلنے کے لیے rectifier کا یوز کیا جاتا ہے کوشن دیکھیں ایک بھاری نابک کے ہلکے نابک میں ٹوٹنے کی جو پرکریہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں گوز اس کو کہا جاتا ہے نابک کی وکندن آپسن نمبر بیس کوشن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دیکھیں کوشن ہے وائو میں دھنکی چال تین سو بتیس میٹر پر شیکنڈ ہوتی ہے یعنی داب بڑھا کر دو گناہ کر دیا جائے تو دھنکی چال کیا ہوگی ایسے کوشن پوچھا جاتا ہے لندی کر کے جبکہ یہ بہت آسان ہے داب بڑھانے سے چال پر کوئی بھی پرواؤ نہیں پڑے گا یہ تین سو بتیس میٹر پر شیکنڈ ہی رہے گی بی نمبر آئیٹ آنسر دیکھیں اسیس آر کے لیے اسیس آر میں ٹوالت لیور کی بہت اچھی فیزیکس آتی ہے ستر پرشنٹ آئے گی آپ کی فیزیکس باکہ تیس پرشن میں کیونسٹی بائل ہو جی ہمارا فیزیکس کا مہا پیڈ اپ ہے جو کی صرف ہندی لینگویج میں ہے تو اس کا لنک آپ کو ڈسکیپشن پر مل جائے گا اس کو تیار کر لینا پورا کا پورا پیپر لگ بھگ اسی پیڈ اپ سے آ جائے گا باقی ایمار والے کنڈیڈیٹ اس کو نہیں ڈاؤنلوڈ کریں گے ایمار والے کنڈیڈیٹ اس مہا پیڈ اپ کو ڈاؤنلوڈ کریں گے اس میں آپ کا جنرل اویرنیس اور سائنس میں جتنے بھی فیزیکس کی چیپٹر ہیں پورا سائنس اور میتھومیٹکس ٹوٹل چار ہزار کوشن کا پیڈ اپ ہے اندی اور انگلیس دونوں لینگویج میں تو اس کا بھی لنک آپ کو ڈسکیپشن مل جائے گا اگلا کوشن دیکھیں کوشن ہے کرکٹ کی گیند کو کس کونڈ سے مارا جانا چاہیے تاکہ بھائی ادھکتم دوری تک جا سکے آسان سا کوشن ہے فٹاک سے ٹک کریے رائٹ آنس سے اس کا آپشن نمبر بھی ہو جائے گا 36 سے 45 ڈگری کونڈ پر مارا جانا چاہیے کوشن ہے پرکاس کے چپکنے پرسٹ سے ٹکرا کر واپس لوٹنے کی جو گھٹنا اس کو کیا کہتے ہیں رائٹ آنسر ٹک کریے پرکاس کے چپکنے پرسٹ سے ٹکرا کر واپس لوٹنے کی جو گھٹنا ہے اس کو پرکاس کا آپ اوارتن کہتے ہیں آپشن نمبر بھی رائٹ آنسر ہوگا کوشن ہے وائو کی آدرتہ کو مارا پنے کے لیے کونسا یا انتر پریوگ میں لائے جاتا ہے بتائیے رائٹ آنسر اس کا آپشن نمبر اے ہوگا آدرتہ مارا پنے کے لیے ہم ہائیگرو میٹر گئے use کرتے ہیں ہائیڈوجین بم آدھاریت ہے ہائیڈوجین بم آپ کا نابکی سنلین پر آدھاریت ہے دو کوشن میں نے آپ کو پڑھا ہے تھے ہائیڈوجین بم آپ کا نابکی سنلین پر اور پرمانو بم آپ کا نابکی ویکندن پر دونوں ایکزام میں پوچھے جاتے ہیں یاد رکھنا ہے کوشن ہے دھونی کی تیوڑتا ماپنے کی ایک آئی کونسی ہے دیکھئے دھونی کی تیوڑتا یا پھر کہیں سور گل وہ ڈیشی بل میں م آپتے ہیں یہ نمبر آئیٹ آنسر ہو جائے گا کوشن ہے سور کی اورجہ اتپن ہوتی ہے بتائیے دیکھئے سور کی جو اورجہ ہے وہ نابکی سنلین دوار اتپن ہوتی ہے سی نمبر آئیٹ آنسر ہوگا کوشن ہے گرتوہ کرشن کا جو صدحانت ہے کس نے کیا بتائیے گرتوہ کرشن کا جو صدحانت ہے وہ سر آئی جیک نیوٹن نے دیا تھا سی نمبر آئیٹ آنسر کوشن ہے نکٹ درست دوست سے پیڑت بھیکتی کے چسمے میں پریयوک کیا جاتا ہے کونسا لینس پریयوک کیا جاتا ہے آج ہی کے دن جو سائنس کی ویڈیو آئی تھی اس میں دور درست ریلیٹر کوشن تھا یہاں دیکھئے نکٹ درست ریلیٹر دور درست سے پیڑت بھیکتی کو میں نے بتایا تھا اتر لینس تو نکٹ درست دوست کے لیے اتر لینس دور درست دوست کا مطلب ہوتا ہے جسے دور کا تو صحیح دکھائی دیتا ہے لیکن پاس کا صحیح نہیں دکھائی دیتا اب نکٹ درست دوست کا مطلب یہ ہے کہ نکٹ کا تو صحیح دکھائی دیتا ہے لیکن دور کا صحیح نہیں دکھائی دیتا تو اس میں اس کے اس ویڈیو کے چسمے میں آتر لینس کا پریयوک کرتے ہیں کوشن ہے ٹرانس فارمر پریوکت ہوتے ہیں بتائیے دھیان رکھیے گئے کوشن بہت کنفیوز کرتا ہے ٹرانس فارمر کا صرف کام ہوتا ہے جو اے سی ویلٹیج ہوتا ہے الٹرنیٹ کرنٹ ہوتا ہے جو ویدوت ہوتی ہے اس کا وولٹیج کو اچھائی اور اپچھائی کرنے کے لیے سی نمبر آئیٹ آنسر ہوگا ورسہ کی بوندوں کی گولاکار آکرطی کا کارن کیا ہے آئیٹ آنسر بھی نمبر پرس تناؤ جسے سرفیس ٹینشن کہتے ہیں پرس تناؤ کے کارن جو ورسہ کی بوندیں ہیں وہ گولاکار ہوتی ہیں کوشن ہے دوربین کا عوشکار کیا تھا کس نے کیا دوربین کا عوشکار تو دیکھئے گیلیلیوں نے کیا دوربین کا عوشکار اے نمبر آئیٹ آنسر ہوگا کوشن ہے نمبر میں سے کس ایک میں دھنکی چال سب سے تیج ہوگی چلیے بتائیے دیکھئے ان میں سے لکڑی میں دھنکی جو چال ہے وہ سب سے ادھیک ہوگی لکڑی نربا ٹھوسوں میں دھنکی چال ہے وہ ادھیکتم ہوتی ہے تو سی نمبر ہمیں واسطوک سوریو دے سے کچھ منٹ پور بھی سور دکھائی دینے کا کارن کیا ہوتا ہے تو اچھا یہ کارن ہوتا ہے پرکاس کا پورتن اے نمبر آئیٹ آنسر ہو جائے گا دیکھئے کار کا ماترک پوچھا جا سکتا ہے ایک جام میں تو کار کا جو ماترک ہے وہ جھول ہوتا ہے اے نمبر آئیٹ آنسر بجلی کے بلب کا فیلامنٹ کس چیز کا بنا ہوتا ہے بتائیے دیکھئے یہ ٹنگسٹن کا بنا ہوتا ہے ڈی نمبر آئیٹ آنسر ہوگا 0.25 کی نگیٹیو مارکنگ ایجاب میں رہے گی تو ہر ٹیسٹ میں ہے جو کوشن نہیں آتا اس میں تکہ نہیں لگائیں گے چھوڑ دیں گے پریشر کوکر میں کھانا جلدی پکتا ہے کیوں ایسا ہوتا ہے آپشن پڑی ہے جواب دیجئے دیکھئے کیونکہ ادھک داب کے قارن پانی کا جو کثنانک ہوتا ہے جسے بوائلنگ پوائنٹ کہتے وہ بڑھ جاتا ہے تو پریشر کوکر میں ادھک داب ہوگا تو پانی کا جو کثنانک ہے وہ بڑھ جائے گا C نمبر آئیٹ آنسر ہے دیکھئے دھنی نہیں گجر سکتی آپشن دیکھ کے رائٹ آنسر بتائیے دھنی جل سے سٹیل سے وائو سے نرواد سے دھنی جو ہے یہ آپ کی نرواد سے نہیں گجر سکتی دھنی کو گجرننے کے لئے ایک مادہم چاہیے کوشن ہے ایک کٹا ہوا ہیرہ کیوں جگمک آتا ہے تو کٹا ہوا ہیرہ آپ کا پون آنطرک پراورتن کے قرارن جگمک آتا ہے C نمبر آئیٹ آنسر ڈائنمو ایک مسین ہے جس کا کام ہے بتائیے ڈائنمو کا کیا کام ہوتا ہے ڈائنمو کو کام ہوتا ہے یہ آنطرک میکینیکل انرجی کو الیکٹیکل انرجی مطلب یانتری کوجہ کو ودو توجہ میں پریورتیت کرنا پرمانو میں پروٹون رہتے ہیں تو بتائیے پروٹون کہاں رہتے ہیں پروٹون آپ کے نابی کے بھیتر رہتے ہیں ابھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا پروٹون پلس نیوٹرون نابی کے بھیتر اور لیکٹون آپ کا بہاری کچھا میں چکر لگاتا ہے دھونی ترنگے سروادک تیبرگتی کرتی ہیں آپشن دیکھے بتائیے ابھی اوپر جو لکڑی بھالا کوئشن تھا ٹھوشوں میں بتایا تھا ای نمبر کوئشن کا رائٹ آنسر ہو جائے دیکھیں کوئشن ہے ٹھنڈ کے دنوں میں لوہے کے گھٹکے اور لکڑی کے گھٹکے کو پراتا کال میں چھوئے تو لوہے کا جو گھٹکا ہے وہ زیادہ تھنڈا لگتا ہے کیوں جواب دیجئے آپشن پڑھ چکے ہوں گے بی نمبر لکڑی کی طلعہ میں لوہے کا گھٹکا ہے لوہا جو ہے وہ اوسمہ کا اچھا چالک ہوتا ہے جتنی جلدی تھنڈا ہوگا جلدی گھرمی بھی ہوتا لوہ بی نمبر آئیٹ آنسر ہوگا کوششن ہے فیدومیٹر کا اپی یوگ کسے مہاپنے میں کیا جاتا ہے بتائیے آئیٹ آنسر آپشن نمبر سی فیدومیٹر کا یوز ہم سمدر کی گہرائی مہاپنے کے لئے کرتے ہیں ٹرانس پارمر کس سے کام کرتا ہے آئیٹ آنسر بتائیے دیکھئے اوپر میں نے سمجھایا تھے کی کی ایسی وولٹیج کا اپچائی اپچائی کرنے کے لئے ہم ٹرانس پارمر کا یوز کرتے ہیں تو کی ایسی آلٹرنیٹ کرنٹ نیوٹرون کی خوش کس نے کی تھی دیکھیں نیوٹرون کی خوش جو ہے وہ کی ہوتی ہے یہ ہوتی ہے نیانترط وکھنڈن کے دوارہ آپش نمبر جو سی ہے اس کوش ہوتی آئیٹ آنسر ہوگا کوش مانوس کے لئے مانک دھونیستر کتنے ڈیشی بل ہے مانک دھونیستر جو ہے یہ آپ کا 60 ڈیشی بل ہے دی نمبر آئیٹ آنسر ہوگا الیکٹرک کرنٹ کا یونیٹ نمبر میں سے کون سا ہے تو الیکٹرک کرنٹ کا یونیٹ جو ہے ایمپی آر ہے ڈی نمبر آئیٹ آنسر بین بین درب مانک دو پتھروں کو ایک بھون کے سکر سے ایک ساتھ گرائے جاتا ہے چھوٹا پتھر جمین پر پہلے 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 دونوں پتھر جمین پر ایک ساتھ پہنچ ہے پھر دن میں سے کوئی نہیں آئیٹ آنسر بتائیے بین بین درب مانک جب دو پتھر ایک بھون کے سکر سے ایک ساتھ جب گراؤ گے دونوں پتھر جمین پر ایک ساتھ پہنچ گے آپشن نمبر جو سی ہے اس کوشن کا یہ ہوتا ہے پرکاس کے اپوورتن کے کارن تو سی نمبر اس کوشن کا رائٹ آنسر ہوگا دیکھیں نمبر سے آئیس تھائی کڑھ ہے بتائیے ان میں سے جو نیوٹرون ہے آپ کا آئیس تھائی کڑھ ہے بی نمبر رائٹ آنسر ہوگا ڈاپلر پر بہو شمبند ہے رائٹ آنسر کے داتوں کی جانچ کے لیے پریوکت ہونے والا درپن کون سا ہے رائٹ آنسر آفشن نمبر ای آتل درپن کوشن نملکت میں سے کون سی اسما کی اکائی نہیں ہے بتائیے پھر میں سے جو وات ہے یہ آپ کی سکتی کی اکائی ہے اسما کی اکائی نہیں ہے دی نمبر آنسر دور درشت نیوارن کے لیے کام میں لیتے آج ویڈیو میں صبح کروایا تھا دونوں یاد کلیجیے دور درشت نیوارن کے لیے نکٹ درشت نیوارن کے لیے آتل ناب کی ریاکٹر اور پرمان بم میں یہ انتر ہے کی اپشن پڑی اور بتائیے انتر یہ ہے کہ ناب اپشن نمبر جو بی اس کوشن کا وہ رائٹ آنسر ہوگا بوکم کی تیورتہ کا ہمارپن کیا جاتا ہے بوکم کی تیورتہ کا ہمارپن کرتے ہیں ریاکٹر پرمانے پر اپشن نمبر اس کوشن کا رائٹ آنسر ہوگا کانا پکانے کے برتنوں کے نیچے کا باہری حصہ کالا کیوں چھوڑا جاتا ہے اب اس کو کالا اس لئے چھوڑا جاتا ہے کیونکہ کالی سطح اسمہ کی اچھی اوسوسک ہے دوسری کوئشن میں سمجھایا تھا جو کالے اور سفید وستروں والا کوئشن تھا اس میں بتایا تھا کالا اسمہ کی اچھی اوسوسک ہوتی ہے کس کے کارنڈ آکاس نیلہ دکھائی پڑتا ہے دیکھئے پرکینڈن کے کارنڈ پرکاس کے پرکینڈن کے کارنڈ جو آکاس ہے وہ ہمیں نیلہ دکھائی دیتا ہے وائیو سکتی مطلب وینڈ وفاور میں اورجہ کا کونسا روپ ودد اورجہ میں پریورتیت ہوتا ہے رائٹ آنسر آفشن نمبر اورجہ کا گتی زورجہ اگلا دیکھیں گھرے لو ودد اوپکرنوں میں پریوکت سرچہ خیوزتار اس داتو سے بنی ہوتی ہے جس کا جس کا جو گلنانک ہے وہ کم ہو آفشن نمبر 20 کوشن کا آئیٹ آنسر ہوگا گلنانک کم ہوگا خیوزتار کا تبھی وہ جلدی گھلے گا اور جو گھر کی بانک اوپکرن سہیں وہ بچ پائیں گے کوشن ہے جب پرکاس کی کرن ایک مادیم سے دوسرے مادیم میں جاتی ہے تو اس کی آفشن پڑھئی ہے تو دیکھیں اس کی جو آورتی ہے پرکاس کرن وہ آپ کی سمان رہتی ہے ایک مادیم سے دوسرے مادیم جانے پہ پرا سب ترنگ وہ دھنی ترنگ ہیں جن کی آورتی بتائی تو وہ دھنی وہ ترنگ جن کی آورتی 20,000 سے ادھک ہوتی ہے وہ پرا سب ہوتی ہے پرا سرب کا مطلب ہی ہے جن سنی نہ جا سک ہے وہ 20,000 ہر سے ادھک جانے میں یہ اندر کا یو کیا جاتا ہے کس اندر کا یوز کیا جاتا ہے دیکھ بیرو میٹر کا یوز کیا جاتا ہے ماب نے کے لیے ایک تالاو کے کنارے ایک مچوارہ مچھلی کو بھالے سے مارنے کی کوشت کرتا ہے اب اسے نیسانہ کیسے لگانا چاہیے اوپر کوششن پڑھا تھا جب اوٹھی ہوئی پرتیت ہوتی ہے تو مطلب وہ واسطویق اس کی جگہ اس کے نیچے ہے پھر وہاں پہ نیسانہ لگانا چاہیے پر مان بم کا جو صدیانت ہے وہ آدھاریت ہے آئیٹ آنسر بی نمبر ناب کی وکھنڈ پر چلی اگلا نیم لکھت میں سے کون سا اوشما کا سرو اوپشن دیکھ رائٹ آنسر آنسر نمبر بی اوپشن سویت اور چکنی ستے کیسی ہوتی ہے سفید ہے اور چکنی ہے یہ تاپ کی خراب اوسوسک اور بہت اچھی پراورت ہوتی ہے آنسر نمبر سی رائٹ آنسر ہوگا ایک ٹرین جیسے ہی چلنا آرمب کرتی ہے اس میں بیٹھے ہوئے یاتری سیر ہے وہ پیچھے کی اور جھکتا ہے اس کا کارن کیا ہے اس کا کارن ہے ستھرطہ کا جڑت یہ نمبر پرکاس کے ودو چمب کی سرو کی کس نے کی تھی بطا یہ یہ کری تھی میکشویل نے سی نمبر رائٹ آنسر پاؤنٹین پین کے عویس کارک کون تھے یہ تھے وارٹر میں یہ نمبر کشنن نملکت میں سے کون سی سدیس راسی ہے ان میں سے رائٹ آنسر وستہ پن سمی چال اور دوری یہ تینوں آپ کے عدیس راسی ہیں وستہ پن آپ کے سدیس راسی سوری اور سوری آست کے سمی آشمان میں لال لنگ کس کے کارن ہوتا ہے یہ ہوتا ہے پرکاش کے پرکین کے کارن سی نمبر ٹیلی ویجن کا عویس کس نے کیا جی ال بیرڈ نے سی نمبر پہاڑو پر پانی کی جو پائپ کی لائنے ہوتی وہ فٹ جاتی ہے اب اس کا کارن کیا ہوتا ہے اس لئے فٹ جاتی ہے کیونکہ پائپ میں پانی جم پر فیلتا ہے جب فیلے گا تو پائپ فٹ جائے گی سی نمبر کسی تتو کی پرمان سنکھ ہوتی ہے کسی تتو جو پرمان سنکھ ہوتی ہے وہ نوبک میں جو پروٹون ہوتے ہیں وہی سنکھ پرمان سنکھ گھلاتی ہے نملکت میں سے کس نے لیسر کا عوض کیا لیسر کا عوض کس نے کیا تیو ڈور مینن نے کیا لیسر کا عوض نمبر دھانی کا جو پیچ ہے تارت تجھے کہتے وہ کس پر نربھر کرتا ہے دھانی کا جو پیچ ہے وہ نربھر کرتا ہے آپ کی آورتی پر دھانی کی آورتی مطلب پرکوینشی پر آئٹ آنسر ہے اگلا کوششن ہے وہانو کے اگر دیپوں میں کس پرکار کے درپن کا پریوگ ہوتا ہے اگر کوششن کا آئٹ آنسر ہوگا کوششن ہے پینی سیلن کے عویس کار تھے بتائیے پینی سیلن کے عویس کار تھے الگ جنڈر فلم بی نمبر آئٹ آنسر کوششن ہے گرمی کے دینوں کے دوران مٹی کے برتنوں میں رکھا پانی تھنڈا ہو جاتا ہے ان نم لکھت پرکریہ کے قارن ہوتا ہے یہ پرکریہ کے قارن ہوتا ہے یہ ہوتا ہے واسپی کرن کے قارن دی نمبر ودد ارجہ کو یانترک ارجہ میں بدلنی کی یک بتائیے رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ودد موٹر ہے ودد ارجہ کو یانترک ارجہ میں پریورتیت کرتی ہے پریورتی پریورتی تار کو لمبا کیا جائے تو اس کا جو پریورتی روض ہے تار کو لمبا کرنے پہ پریورتی کیا پرباو پڑے گا تو اس کا جو پریورتی روض ہے وہ بڑھ جائے گا اے نمبر ارجہ اینیمو میٹر سے نملکت میں سے کس کا مہپن کیا جاتا ہے پتہ اینیمو میٹر سے ہم پمن ویق کم اپن کرتے ہیں سی نمبر آئی ٹانسر سب سے کم ترنگ دیرد والا پرکاس کون سا ہے بیگنی جو ہے یہ سب سے کم ترنگ دیرد والا پرکاس ہے سمجھا بھی تھا ویب گیور یہ ترنگ دیرد پرکاس کا بڑھتا ہوا اکرام ہے سب سے کم وائلٹ کا اور سب سے ادھیک ریڈ کا ہوتا ہے راشتی ویجیان دیوست کا منائی جاتا ہے دیکھیں پرتیک ورس 28 فروری کو راشتی ویجیان دیوست کے روپے مناتے ہیں بی نمبر پوٹون یہ کس کی مولبوت یونیٹ ہے کس کی کئی ہے پوٹون آپ کی پرکاس کی ایک مولبوت ہی ہے اے نمبر چالک کا ودد پرتروج کس سے ستند ہوتا ہے رائٹ آنسر آپشن نمبر بی داب سے نم لکت میں سے کس نے ایکس کرنو کا عویس کار کیا تھا سر رونٹ جن نے بی نمبر ایکس کرنو کا عویس کار گیا نم لکت میں سے کس میں اچ تم ارج ہوتی ہے چلی بتائیے تو دیکھیں نیلہ جو پرکاس ہے اس میں اچ تم ارج ہوتی ہے اے نمبر رائٹ آنسر ہوگا کشن سٹی سکین کرنے میں پری یوگ میں لائی جاتی ہے کون سی کرنے رائٹ آنسر ایک سکین دی نمبر دوربین کا عوزکار کیا تھا بتائیے دوربین کا عوزکار کیس نے کیا گیلیلیو نے کیا تھا دوربین کا عوزکار یہ نمبر مائیوپیا سے کیا تات پر ہے بتائیے کیا تات پر ہے مائیوپیا سے مائیوپیا کا مطلب ہوتا ہے نکٹ درست دوست جس کو نکٹ درست دوست ہے اس روح کو مائیوپیا بھی کہتے ہیں آپٹیکل فائبر یہ کس دھانت پر کام کرتا ہے یہ کام کرتا ہے پور آنت پر آورت پر ای نمبر آئیٹ آنسر ہو جائے گا رونٹ جن نے عوزکار کیا تھا تو اوپر یہ کوششن آپ نے پڑھا ہے رونٹ جن نے کیا تھا ایکس ری مشین ہے تو اس کا کارڑ ہے آپ آورت پر آئیٹ آنسر کوششن ہے ایک نینو میٹر ہوتا ہے دیکھ ایک نینو میٹر کس کے برابر ہوتا ہے تو ایک نینو میٹر وہ 10 to power minus 7 centimeter برابر ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا ایک نینو میٹر 10 to power minus 9 میٹر برابر ہوتا ہے جلد باجی میں آپ اس کا option c نہیں کریں گے مری چکا کا بن ادھار ہے مری چکا کا جو بن ہے یہ ادھار ہے پور آنترک پراورتن کا option number جو c question right answer question پرکاس والٹی سیل ہوتے بتائیے پرکاس والٹی سیل ہوتے سور شل ہوتے k number theory of relativity یہ کس نے دیا relativity کی جو theory ہے یہ دیا تھا آئنسٹین نے option number c question right answer ہوگا کس تاپ پر پانی کا جو گھنط تو ہے وہ دیکھت تم ہوتا ہے پتائیے چار ڈگری celsius پر پانی کا جو گھنط تو ہے density وہ دیکھت تم ہوتا ہے نابکی ریاکٹر میں بھاری جل جسے d2 وہ کہتے ہیں تو اس کا پریوک کس روپ میں کیا جاتا ہے تو نابکی ریاکٹر میں اس کا یوز کیا جاتا ہے مندق کے روپ میں a number right answer ایک horse power 1 hp کتنے watt کے برابر ہوتا ایک horse power جو ہوتا ہے یہ 746 watt کے برابر ہوتا ہے پرکاس کا رنگ نردھاریت ہوتا ہے پرکاس کا جو رنگ ہے وہ نردھاریت ہوتا ہے اس کے ترنگ دیر سے option number b question right answer ہو جائے گا ایک ستنت روپ سے لٹکا ہوا چمبک صدیو ٹھہرتا ہے right answer option number c اتر دچند دشا میں ستنت روپ سے لٹکتا ہوا چمبک ٹھہرے گا پرتوی ایک بہت بڑا چمبک ہے اس کا چمبک option number a right answer دیکھیں تاروں کے مد دوری ہوتی اس کو ماپنے کی ایک ایک کیا ہے right answer option number d ہوگا پرکاس ورس آپ کی دوری کی ایک 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 ورس میں وائیو میں پرکاس کی گتی کتنی ہوتی ہے right answer option number a 3 into 10 to power 8 meter per second یہ وائیو میں پرکاس کی گتی ہوتی ہے MR کے لئے ویڈیو بہت زیادہ important تھی باقی ایک دو question میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں باقی ہو سکتا MR میں 2 یا پھر 3 یا 4 question بھی آپ کو اس سائنس میت کمپلیٹ مہا پی ڈیو بھائیو نمبر پہ ایک وارس اپ اکاؤنٹ ہے اس کا جو سکرین سوٹ ہے آپ وارس اکاؤنٹ پہ بھیج دیجئے پیمنٹ کرنے کے بعد میں چیک کر کے جو پی ٹائم آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو باقی ڈائریکٹ لنک ہے بھی آپ ڈاؤنلوڈ سکتے تیرے گے بائی